گیارہ سال سے اکیلے ہیں آئندہ کیا ارادہ ہے؟ سویل صاحب میں بھی جس طرح کی میں لڑکی چاہتا ہوں شاید مجھے نہیں ملی اور پھر جب ایک زندگی آپ گزارتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ جو ہر طرح سے منفرت تھی چاہے وہ خوبصورتی ہو چاہے اس کی آدھات ہوں تمام چیز جازی آسن کی بات کرتا ہے ہاں جی تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ شاید اس کی کوئی چیز یا اس طرح کی کوئی لڑکی نظر آئے گھر میں جم اور سوئنگ پول بھی ہے یہ وینس جو ہے اٹلی کا اور دنیا بھر میں سب سے بیوٹیفل سٹی ہے اور رومانٹک سٹی کہلاتا ہے یہ یہ وہ سٹی ہے جو پانی کے اندر پورا سٹی ہے اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گھر میں جانا ہوتا ہے تو کشتی یا گنڈولا جو ہے اس میں جاتے ہیں اور میں کئی بار یہاں پہ گیا ہوں اور میں اتنا متاثر ہوا کہ جب میں نے اس گھر کی پلاننگ کی یہاں پہ سٹیمنگ پول بنایا تو یہ میرے آٹسٹ پاکستان کے ہمارے کچھ بہت اچھی ہیں انہوں نے پورا وینس یہاں پہ کیونکہ میں وہاں سے پوسٹرز لائے تھا فوٹوگرافز لائے تھا اور یہ واتر فال ہے جس کا پانی یہاں پہ گڑتا ہے اور ان کا بہت مشہور ریالٹو ایک بریج ہے جو ہے اور یہاں پہ کئی فلمیں بنی ہیں یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ میں کام سے آنے کے بعد تھوڑا سا وقت اس کے اندر گزارتا ہوں کونسا ٹوٹ پیسٹ پوچھنے کی ضرورت نہیں صرف فورہنس ٹوٹ پیسٹ اس روز وہ براکش نیشنل ڈے کے میزبان بھی تھے براکش کے پاکستان میں سفیر بھی موجود تھے براکش کے روایتی کھانے اور لباس تقریب کی شان بڑھا رہے ہیں ان کے فادر میرے فادر کے فرنڈز تھے تو فیملی ریلیشنز اس بیس پہ شادی ہوئی ہیں فرق لیسا موجود بین پاکستان نحن مسلم دولہ پاکستان مسلم دولہ کوئی فرق نہیں ہے پاکستان اور مراکو میں صرف یہ مسلمانی ملک ہے کنٹری ہے وہ بھی عورتیں دنیا کی سب ایک ہیں کوئی فرق نہیں ہے پاکستانی میں جب مراکو ہوں سیم ٹرائیڈیشن سٹائل تھوڑی بہت ڈیفرنس ہے آدھر وائس سیم ہے آلموست سیم جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ بہت عزت دیتے ہیں اعترام کرتے ہیں مفاقی ہدارہ سفارتکار سنکار اور مختلف شعبہ آئی زندگی کے دمائی آفرات موجود سے موسیقی کامیاب بزنس مین ہے اردو کالم نگاری کا شوق کیسے چھرایا میری پیرنٹس کا تعلق جو ہے وہ ڈیلی سے تھا اور ممی اور ڈیڈی دونوں کو بہت زیادہ لکھائی کا شوق تھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میری ٹریولنگ بزنس کے سلسلے میں اتنی زیادہ رہتی تھی اور جو مشاہدات میں کرتا تھا ٹریولنگ کا دوران پھر میری دل میں یہ شوق ہوا کہ اس کو میں شیئر کروں اخبار کے ذریعے اور پھر میں نے انٹرنیشنل ٹاپکس کو زیادہ تر لیا اور اس کو لوگوں نے کافی پسند کیا تقریباً چار پانس سال سے میں اس جزیہ حسن کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کی حوالگی کے لیے برطانوی عدالت میں گئے تھے اندرونی کہانی کیا تھی ناسے کی فیملی یہ چاہتی تھی کہ بچے کی کسٹڈی ان کو دی جائے اور کیونکہ میں بچے کا باپ تھا میں چاہ رہا تھا کہ بچہ مجھے ملے رہا ہوں واپس لے کے آؤں وہاں کے ہائی کورٹ میں جانا پڑا اور تقریباً چھے آٹھ مہینے وہاں پہ ہمارا کیس چلا بٹسنس ان کا لاؤ یہ تھا کہ وہ بڑی سیٹیزن تھا بچہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ پاکستان جائے تو انہوں نے بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ نازیہ کے جو والدین تھی ان کو دی ہے مگر اب کافی عرصہ اس کو ہو گیا ہے چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن میرے بچہ میرے پاس پاکستان